موسیقی کرنگی ٹاؤن میں ڈپٹی میر سلمان مراد نے سات روزہ پھولوں کی نمائش کا اصطاق کر دیا اس موقع پر ممبر صوبائی اسمبلی فارق آوان چیئرمن کرنگی ٹاؤن نعیم شیخ کے علاوہ اسسسٹنٹ کمیشنر عمران اللہ سمیر منسول کمیشنر قلام فرید کے ساتھ ساتھ وائس چیئرمن کانکسل حضرات جبکی ڈائیکٹر پاک فیصد سمرو اور کرنگی ٹاؤن کے افسران اور اہلکاروں کے علاوہ علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد بھی اس موقع پر موجود تھی بتایا جاتا ہے کہ اس موقع پر پھولوں کی نمائش میں ہزاروں اخصان کے پھول کی نمائش کی جا رہی ہے اس موقع پر میر کراچی سلمان مراد ممبر صوبائی اسمبلی فارق آوان اور چیئرمن نعیم شیخ نے بتایا کہ امران حضر صاحب کا ہمارے سلطہ دوسر کومیٹی کے رسٹک کرنگی کے چیئرمن پی اے ہمارے میں دوار تھے پی اے سمسائیٹری فارس اگران سیزیگی صاحب اور زرین آوان میرے وائس چیئرمن پر اور کرنگی کی عباب جو میرے سامنے بیٹے میں ان کا بھی شکریہ در دوں کہ وہ آج آیا ہے اس پہلا دینے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سلمان بھائی کرنگی کے لیے جیسے پاکستان کی پسپارٹی کے امیدواروں کو ریکارڈ ووڈ دے کر اور اگر کو ایک سبائی سامنے کے سیزی پاروک آوان صاحب کی صورت پہ انشاءاللہ ہم ایمینے نے جید چکے ہیں ایرانی راشد کی صورت پہ وہ فیصلہ ادارتوں نے انشاءاللہ کشی محسوس ہو رہی ہے کاش ہم کرنگی کو اسی طرح پھولوں کے طریعے بنا دیں انشاءاللہ انشاءاللہ میں بڑا ممون ہوں کاؤن چیئرمین کا اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جس طرح کاؤن چیئرمین نے کہا کہ پرنگی نے ہمیں ریکارڈ ووڈ دیا تو یہ بوڑ بھی کسی حد تک اس کاؤن چیئرمین کے برہولے ملت ہے آپ کے چیئرمین نے وہ ڈیلیبری دی ہے وہ پرفارمنس دی ہے وہ کنٹیبیشن دی ہے کہ ہم یہ بتانے کے قابل ہوئے ہیں کہ اگر آپ حامل موقع دیں گے تو انشاءاللہ سامنے بیٹے مذہر دو نوجو مانو اسلام علیکم آج کاؤنگی ٹاؤن کے چیئرمین کے جانے سے آپ کے لئے جشنے بارہ رکھا گیا ہے اور اس پارک کو استدعا کیا ہے مجھے ابھی بتایا ہے کہ تین مہینے پہلے یہ ٹارگیٹ چیئرمین سامنے اپنے عملے کو دیا دونوں نے یہ بنا کر پرنگی کے عوام کے لئے دیا ہے یہ سوچ چیئرمین لاولگٹو زرداری ساتھ کیا ہے چھنو نئی سوچ کو تو اس نئی سوچ کو چھنے کے لئے آپ نے فاروق ایوان ساتھ کو منتقب کر آیا ہے تو انشاءاللہ جیسے فاروق بھائی نے کہا کہ اب وہ وقت دور نہیں یہ قدمت کا وقت ہے اور قدمت بلاور بڑھو زرداری کے سفیر آپ کی خدمت کر سکتے ہیں باقی لوگ آپ کے آپ کی خدمت نہیں صرف اس شہر کے نفرت اور لسان کی سیاست کرنا چاہتے ہیں مگر پاکستان پیپرس پارٹی اپنی قدمت کے ذریعے اپنی عمل کے ذریعے ان کو ششش دے گی اور ان کے تنقید کبی بکا پلا کریں گی